بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں نہیں آپ کی مطلب کی نہیں آپ بلکل رام ریلیکس کریں انشاءاللہ جب آپ کہیں گے میں صرف چند الفاظ ایک تو آپ سب کا شکریہ آپ سب کا شکریہ آپ کی شمولیت کے بغیر اور آپ کی تعاون کے بغیر کوئی بھی محفل اس کا مزہ ادھورہ رہ جاتا ہے اس کا مقصد ہی ادھورہ رہ جاتا ہے بلکہ ادھورے سے بھی کم رہ جاتا ہے تو آپ نے بزارت داخلہ اور مجموعی طور پر پولیس کے حوالے سے ہمیشہ میری دعنمائی بھی کی ہے اور مدد بھی کی ہے تو آپ کی آنے کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ساتھ ہی آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کے بعد ایک چائی کی پیالی ضرور پی کے جانا تیسرا یہ کہ یہ فوکس ضرور کرنا کہ جو اپنے پچھلے دس سال یا پانچ سال صرف باتیں کرتے رہے دھماکے ہوتے رہے دھماکے ہوتے رہے اور یہ لوگوں کو میٹھی گولیاں دیتے رہے یہاں اسلامباد میں میریٹ کا حملہ پہ حملہ ہوا غیر ملکی سفیر تک خلاق ہوئے کچہری جہاں بہت سارے بکلا شہید ہوئے کتنے واقعات ہوئے کیا کسی نے ردعمل بھی اظہار کیا میں اس کی تفصیل سے تو بات میں بات کروں گا مگر پچھلے دو ڈیٹھ سال میں پچھتر ارب روپے ہم نے ریزنگ آف نیو سیبر آرام فوسز ایف سی اور رینجرز یہ بہت ساری ذمہ داریاں فوج سے سنبھالیں گے فوج سے لے کر مگر اس کے ساتھ ساتھ جو فوج کی اہام جیسے میں نے کہا کہ جب ضربیت شروع ہوا تو میرے اسرار پہ جنرل راہیل شریف نے تقریباً تینتیس آر تینتیس کے چونتیس آر تھے فوج کو فور انٹرنل سیکیورٹی ڈیوٹیز پورے پاکستان میں دیا وہ جو حالات بہتر ہو گئے ہم انہیں ریلیز کرتے رہے اور وہ اس وقت تقریباً دس ساڑھے دس ہزار ہم آہستہ آہستہ ان کو بھی ریلیز کریں گے یہ جو پولیس یہ جو آج ریپیٹی ریسپانس فارس یا کانٹر ٹیرزم فورس کا آج پہلا دستہ ٹو ہنڈنٹ ٹی فور کا اس کا دوسرا چار سو سنتالیس کا بھی تیار ہے اس کی ریکروٹمنٹ کے لیے اور میں ایک دفعہ پھر اس بات کو تو رہوں گا کہ مجھے بہت خوشی ہے اس میں کوئی سفارشی نے اس میں ایک ایک نوجوان میرٹ پہ آیا بھول گیا اور میں ذہن میں تک سب سے پہلے یہاں شروع کر رہوں گا وہ بھول گیا کہ آئی جی صاحب نے بھی بڑے اچھے الفاظ کہے پولیس کے جو جو لاؤڈ سپیکر پہ بھی تھے انہوں نے میرے حوالے سے تعریف کی نہیں یہ ساری تعریف ہونی چاہیے اسلامباد پولیس کی ان کی قیادت کی موجودہ آئی جی نے بڑی اچھی اپرویمنٹس لائی ہیں میرا کام ہے ان کو سپورٹ کرنا ہاں کچھ انیشٹیف پالیسی ڈیسیشنز انیشٹیفز میں نے دیئے ہیں وہ میں دیتا رہوں گا ان کی کارکردگی پہ میں نظر ضرور رکھوں گا مگر باقی یہ جو بڑی اچھی کارکردگی ہے اس کی ساری جو جو ہے وہ اسلامباد پولیس کے ذمہ آتی ہے میں ان کا مشکور ہوں اور انشاءاللہ اندر بھی اسی انداز سے آپ دیکھیں کہ یہ جو خاص طور پہ بلکل کمانڈو کے سٹائل پہ ٹرینڈ ہوئے اسلامباد کے حوالے سے ہوئی ہے اور یہ بہت اچھی پیش رفت ہے میں آپ چاہوں گا کہ بڑا بریف لی کیونکہ اعزاز ہے یہ سب سب سے اوپر تاور کر رہے ہیں تو اعزاز صاحب مجھے پیش رفت ہے شاہ صاحب آپ کو شکریہ میرے ذہن میں فوری دباؤ کی آپ بات کرتے ہیں تو یا میری کیفیت کی بات کرتے ہیں تو میں اسے ایک شیئر میں بیان کر دیتا ہوں مگر اس سے پہلے میرے پہ کوئی دباؤ نہیں میرے پہ جس دن ضمیر کا دباؤ ہوگا تو وہ مجھ پہ دباؤ ہوگا ان پیچاروں کا کیا دباؤ ہوگا جن کے خود پلے کچھ نہیں مگر اگر آپ نے میری کیفیت ضروری مجھ سے پوچھنی ہے تو یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو یا خزان لا الہ الا تو دوسری بات جی ایک پیٹ کراتے ہیں تو ابھی ہمارے معاملات پریس کانفرنس کے حوالے تو نہیں ہے اس میں سیکیورٹی ایشیوز ہیں انٹیلیجنس ایشیوز ہیں بہت ساری چیزیں ہم آئی بی کو دے چکے ہیں پولیس فورس کو دے چکے ہیں تو وہ انشاءاللہ جاری رہے گا رانہ تلال صاحب ایک منٹ جی میں کہوں گا تب نا جی ایک منٹ ہو یہ آپ کا بہت شکریہ جی آپ نے یہ کیا اول دو ایک منٹ یار میرے بھائی ذرا چین سے یار میں نے دیکھ لیا میں سب کو باری دوں گا میری کوئی کانوائی نہیں ہوتی میں نے کوئی کافلہ ہوتا ہے جنہوں نے مجھے آتے جاتے دیکھے میں زیادہ تفصیل میں بات نہیں کرتا کیونکہ مجھ سے کیورٹی ایشیوز ہیں یار میرے بھائی کوئی طریقہ ہے آپ کو چکرانے کا میں نے آپ کو دیکھ لیں میں آپ کو باری دوں گا آپ کو باری دوں گا آپ کو باری دوں گا یار آپ کو باری دوں گا تو کافلہ آپ کو بالکل دوں گا مگر باری باری دوں گا یہ یہ ایسا نہیں تھا میں جا رہا تھا تو آگے مجھے دور نظر آئی کہ ٹریفک رولز ایک کانوائی نے وائلیٹ کیا تو میں نے سمجھا کہ یہ شاید کوئی پاکستانی کانوائی ہے تو میں نے اس پہ تکیقات کی تو پتہ چلا کہ یہ تین چار گاڑیوں کا کافلہ تھا امریکن امیسی کا تو سب سے پہلے تو میری جواب برسی پولیسی ہوئی اور پھر ایک سخت لیٹر ہم نے بھیجا اور اس پہ ہم قائم رہیں گے آپ کے ذریعے آپ نے بران صاحب شکریہ آپ کا ٹریفک قوانین کی کوئی بھی وائلیشن کرے گا خاک کوئی ایمبسی ہے ہم ان کے خلاف کروائی کریں گے ٹھیک ہے ایک ڈیپلومیٹس کے لیے مجائش ہوتی ہے مگر اسلامباد کے اندر وہ ڈیپلومیٹس کا ڈیپلومیٹس کور ان کو حاصل نہیں رہے گا اور میں نے خاص طور پہ کہا ہے کہ آئندہ اور میں نے لکھ کے منیسٹری نے لکھ کے بھیجا ہے امریکن ایمبسی کو کہ اگر آئندہ وائلیشن ہوگی تو پھر قانون کے زور سے اس کو روکا بھی جائے گا اور قانونی کروائی بھی ہوگی جی ابھی آپ بات کریں بڑا اچھا سوال ہے میں آپ نے سوال کر دیا میں اس کی ذرا بات اسیملی میں کرنا چاہتا تھا کیونکہ آج میں نے کچھ بیعث کو سمیٹنا ہے کچھ بہت سارے حساب بھی صاف کرنے ہیں جو لوگ مطالبے کرنے ہیں ان کی بھی اصلیت قوم کے سامنے رکھنی ہے یہ آپ کو یاد ہوگا بھائی کہ یہ اپوزیشن کے زور پہ جائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ ہوا ہماری یاد بڑی محدود ہے اور ہم تین ہفتے زور لگاتے رہے بالاخر جائنٹ سیشن پارلیمنٹ کا ہوا وہاں یہ کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے ہماری تقاریر کے باوجود اپوزیشن کے زور پہ ریکارڈ نکال لیں اسیملی کا ریکارڈ موجود ہے یہ کمیشن بنایا گیا پیپلز پارٹی دور میں اور یہ چھوٹا سا واقعہ نہیں تھا یہ واقعہ یہ تھا کہ سینکڑوں میل ہماری آزادی اور خود مختاری کو ٹرمپل کیا گیا امریکن ہیلیکاپٹرز نے یہاں آئے انہوں نے ایک شخص کو یہاں قتل کیا پھر اسے اٹھا کے لے گئے اور ایک ان کا ہیلیکاپٹر بھی تباہ ہو گیا اور وہ یہاں ہی گیا مطلب اس سے بڑی پچھلے پینسٹھ سالوں میں یا انہتر سالوں میں اس سے بڑی پاکستان کی آزادی اور خود مختاری پہ کوئی جہاں کوئی کانچ نہیں آئی وہ بنا اور انہوں نے اپنے باقی جو سال تھے پورے گزار دیئے بار بار مطالبے کے مگر اس کمیشن کی ریپورٹ آج ان کو آہ بڑے حوالہ دیرتے ہیں آہ اس ریپورٹ کو تو اور بھی ریپورٹوں کو ان کو یہ ریپورٹ بھی بھول گئی اور بہت ساری ریپورٹ بھی بھول ریپورٹیں بھی بھول گئیں تو میں تو کابینہ میں یہ مطالبہ ضرور کروں گا ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ پرائیم سٹر کا ہونا ہے کہ ہمیں اس ریپورٹ کو پبلک کرنا چاہیے یار ہر دفعہ اوٹ پٹانگ باتوں کا مجھے جواب کیوں لیتے ہو یار مگر مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ آپ سب سے زیادہ بڑے موتصف ہو کیا یہ مجھے کہنے کی ضرورت تھی جو میں نے پریس کانفرنس میں کی کہ یہ جو چیختیں چلاتے ہیں یہ جو پیچھے ان کی ڈوریں ہلاتے ہیں اور یہ عجیب کی ان عجیب کے انداز کی اردو وہ کس انداز کی اردو ہے یہ بھی مجھے نہیں پتا گاہ اور گی میں ان کو فرق کوئی نہیں ہے مذکر اور مونس میں ان کو فرق نہیں ہے اس میں یہ بولتے ہیں اور یہ گرجتے ہیں اور بجتے ہیں اور چیختے اور چلاتے ہیں ان کے کان میں ڈال گئی ہے کہ آپ عمران خان سٹائل اپنائیں گے تو شاید آپ کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو پھر سارا ملے گا آپ نے ان کی اوٹ پڑا بڑھوں پھر میں بات کرنے کا کر دیا تو میں نے میں نے آپ سے کہا کہ بھائی یہ پینما لیکس پینما لیکس کہتے ہیں ہم یہ کرنے والے ہیں ان کی والدہ محترمہ کا نام بھی پینما لیکس میں ہے انہوں نے پرسوں پوری قوم کے سامنے کہہ دیا کہ پینما لیکس میں نام نہیں ہے یار اس سے بڑی کوئی غلط بیانی ہو سکتی ہے کیا میڈیا نے پھر اس کی تشیر کی میرے پاس ہے اب چاہیں تو میں آپ کو مگر یہ کوئی چھپی چھپائی بات تو نہیں ہے کیا یہ اس قوم سے بہت بڑا مزاق نہیں ہے کہ جن کے اپنے والدہ کا نام پینما لیکس میں وہ دوسرے کو کہتے ہیں پینما لیکس پینما لیکس دوسرے تو سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں اپنی اپنی سارا کیس سپریم کورٹ کے سامنے ہیں ان کو سب سے پہلے یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ ہم اپنی والدہ کا کیس بھی سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے جو اور ان کے گھناؤنے کردار رہے ہیں اپنی سیاست میں کہ آپ سب بھول گئے ہیں سرے مال کہ آپ بھول گئے ہیں شیلے فرانس میں ان کے جو محلات ہیں دبائی میں کہ آپ بھول گئے ہیں کہ ان کا ہائی کمیشنر ہائی کمیشنر سویزلینڈ جاتا ہے اور پوری وین بھڑ کے وہ تو بھلا ہو میڈیا کا اور فاس ورپی جیو کا یہ ریکارڈ پہ ہے ہائی کمیشنر ٹو یوکے جاتا ہے سویزلینڈ وین بھڑ کے جو سارے وہ کاغذات ہیں وہ لے کے اور زداری صاحب کے ہاں پیش کر جاتے ہیں آپ بھول گئے ہیں کہ اس پارٹی کے سربراہن کو سویز کوٹ میں سزا ہوئی ہے آپ بھول گئے ہیں ہار کے کیس کا یا آپ بھول گئے ہیں ساٹھ ملینڈ ڈالرز کا یہ حیران کن بات ہے کہ ایسی جماعت وہ کامران خان ایک شو کرتے تھے پچھلے دور میں ہر دوسرے دن وہ اب صحیح تو یاد نہیں عجب 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 ایک بندہ بات کرے اس بار نا عجب کرپشن کی غزب کانی روز دوسرے دن یہ اس کا جواب تک نہیں دیتے تھے یہ چلے ہیں اس ملک کے آنکھوں میں دھول ڈالنے اور یہ کہتے ہیں میں ہم ایک کرنے لگے ہیں ایک مہم چلانے لگے ہیں کرپشن کے خلاف یار پیپلز پارٹی کرپشن کے خلاف مہم چلائے یہ ایسا ہی ہے جیسے ہندوستان میں بی جے پی اعلان کرے کہ ہم مسلمانوں کے حقوق کے لیے مہم چلانے لگیں اور میری آخری بات اس حوالے سے کہ مجھے اگلے دن کچھ عرصہ ہو گیا کسی نے کہا کہ زرداری صاحب کو ایک بات تو آپ مانے نہ ایک اصول ان کا مانے میں نے کہا کیا انہوں نے کہا کہ جس دن سے وہ سیاست میں ہیں بلکہ اسے پہلے سے انہوں نے کرپشن کے خلاف کبھی ایک لفظ بھی نہیں کہا تو میں نے سوچا کچھ تھوڑا تحقیق بھی کیا یہ بات درست ہے تو کم از کم وہ جس بات پہ جس اصول پہ وہ پہلے دن سے عمل پہ رہا ہیں یہ وہ پارٹی وہ پھر آ رہے ہیں کل جو ایک انتہائی آنسٹ آئی جی کا حال ہوا ہے تو میرے بھائیوں مجھ سے یہ بار بار سوال اور اس بچے کی اوٹ پٹانگ باتوں کا جواب دینے کہ بجائے جب آپ کو یہ اوٹ پٹانگ باتیں پھر وہ بات لمبی ہو جاتی ہے پھر میرے خلاف ان کے ڈنڈورچی جن کا جو سرکاری خزانے سے تنخواہ لیتے ہیں اور ان کا کام صرف ایک ہے کہ میرے خلاف وہ بیانات دیں اور وہ بھی اوٹ پٹانگ تو مجھے یہ سوال مت کیا گریج یہ بلکل درست ہے اس میں یہ وفاقی عودہ ہے ہاں اس میں مشابرت ہوتی ہے ہمیں جب پتا چلا تو ہم نے آئی جی صاحب کو یہ پیغام بھیجا اور یہ بھی درہ تحقیق کرے کہ جبری رسول صاحب کہ مگر جبری تو اس حد تک نا کہ پھر جب آئی جی صاحب خود رقصت پر چلے گئے باوجود وفاق کے کہنے پہ ظاہر ہے انہوں نے سن میں ہی رہنا ہے اور وہاں جو محول ہے وہ آپ کے سامنے ہیں وہ پھر گئے خواہ جبر کے تیت گئے زبردستی گئے مگر ہمارے کہنے کے باوجود اور وہ بڑے آنسٹ آفیسر ہیں بہت ساری جو تبدیلی جو بہتری آئی ہے ان کی وجہ سے آئی ہے تو یہ انتہائی افسوسنا کا عمر ہے یہ بات میں بات کرنے گا آفتاب صاحب جی بڑا اچھا سوال بہت شکریہ ان شارٹ اس پر میں تفسیر پر بات کروں گا اب چونکہ اس کی حوالے سے نہیں ہیں یہ بلکل مختلف ہے یہ جب الطاف کالی ہے نا الطاف کالی ہے نہیں نہیں جاوید خانائین تو یہ ہے نا وہ جو الطاف جو امریکہ میں پکڑا گیا جب وہ الطاف کالی ہے پکڑا گیا تو میں نے ایف آئی اے کو یہاں جو جھوڑا کہ بھائی یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا وہ پاکستانی ہے اور بہت ساری اس کی لیندین یہاں سے ہوا تو آپ اس پہ تو میں نے انکوائری اس پہ کر دی خاموشی سے مجھے پتہ چلا کہ اس کے خلاف انکوائری دوہزار آٹھ میں بھی آواز کیا گیا تھا اور پھر دبا دی گئی تو میں نے ایک فل فلیج انکوائری کرا دی خاموشی سے کچھ چیزیں جو میرے سامنے آئیں وہ اتنی تشویشناک ہیں سب سے بڑی تو یہ کہ شروع کر کے اس پہ پردہ ڈالا گیا پھر ہم نے اس وقت کے کچھ جو تفتیش کی تھی ان سے بھی بات کی وغیرہ تو بہت سی منن لانڈرنگ ہوئی یہاں سے جس میں اس وقت کی حکومت کی اہلکار شامل ہے میں بلکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں آج آپ نے سوال کیا تو جواب دے رہا ہوں اور بھی بہت سارے لوگ کروڑوں نے عربوں کی مگر میں جہاں سے آگے جاتا ہوں آگے دیوار ہے ریکارڈ حکومت نے ڈسٹرائی کیا ہے یا حکومت کے کہنے بھی ڈسٹرائی ہوا ہے وہ مجھے نہیں مل رہی ابھی تک تو جب اگلے دن ہوا تو میں خاموش تھا بڑا افسوس ہوتا ہے کسی کے کسی کے بھی اس دنیا سے جات مجھے اب نہیں پتا کہ وہ خودکشی ہے یا وہ ایکسیڈنٹل موت ہے مگر اس کی خاموش انکوائری ہم آٹھ مہینے سے کر رہے تھے اور اب تک جو شوائد آ رہے تھے وہ بہت تشویشناک ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ اتنی میسیب منی لانڈنگ اسی کالیا اور خنانی کے ذریعے ہوئی ہے پاکستان سے اس پہ کتابیں لکھ سی جا سکتی ہیں مگر اس سے زیادہ تشویشناک یہ بات ہے کہ پھر اس وقت کی حکومت نے جب وہ دیکھا کہ کون کون ہے ملابس تو پھر خود ہی اس کو پردہ ڈالا اور اس کا ریکارڈ تباہ کیا ختم کیا مگر اس تحقیق کو میں آگے لے کی جاؤں گا انشاءاللہ اور آئندہ ایک دو ہفتے میں آپ اس کو پیش رفت اس میں دیکھیں گے میں نے بھائی وہ تو کوئی پتہ نہیں ہے نا سات آٹھ سال پرانی ہیں تو کیا پتہ ہے کہ کس نے ریکارڈ ضائع کیا نہیں بہرحال اس پہ ہم تحقیق کا نہیں دی یہ آخری میں جو سمجھ نہیں آئی دی یا میرے بھائی دیکھیں نا آپ دوست ہیں بھائی ہیں میرے موں پہ لفظ آپ سوال کر سکتے ہیں مگر میرے موں پہ الفاظ ڈال کر آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں نے یہ کہتا اور یہ نہیں کہتا یا آپ سن لیے نا میری بات سن لیے نا آپ کو سن لیے میں نے کوئی آپ کو بیچ میں آپ مجھے کوٹ کر رہے تھے اور غلط کوٹ کر رہے تھے میں نے آپ کو انٹرپ کیا جب آپ بات ختم کر رہی تو تو میرے موں پہ الفاظ ڈال کے آپ نہ کریں کیونکہ آپ غلط ڈال رہے ہیں مسئلہ یہ ہے میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ وزارت داخلہ اعتصابی ازارہ نہیں ہے وہ نیب ہے تو نیب نہیں اعتصاب کرنا ہے یہ بار بار میں کہتا ہوں اگر اگر کوئی قانون یا آئین کیا ایسا حصہ ہے جو آپ کے سامنے ہے کہ جس میں وفاقی وزارت داخلہ کر سکتا ہے تو مجھے بتا دے میں اپنے آپ کی تصیح کر لوں گا ہاں نیب اس پہ کر رہا ہے اور ہاں میں نے یہ بھی ریکارڈ میں کہا ہے کہ جب یہ گفتار ہوئے ان کو رینجز نے گفتار کیا تو میں نے کہا تھا کہ اعتصاب رینجز کا کام نہیں ہے تو یہ نیب کے حوالے ہوئے اب مجھے نہیں پتا کہ ایف آئی اے ظاہر ہے کہ وہ نیب کی کہنے پر ایف آئی اے بھی تحقیق کرتی ہے یا چھابہ مارتی ہے یا کوئی کسی قسم کا فیڈ بیک دیتی ہے مجھے اس پرٹیکلر ایشو کا او جی ڈی سی کے حوالے سے کہ نیب ایف آئی اے نے اس میں کیا کاروائی کی اور نیب کو کیا ریپورٹ دی میں اس کی تحقیق کر کے آپ آپ تک انشاءاللہ آپ کو شیئر کروں گا مگر میں ایک چیز آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس میں جو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نیب کو پورا سپورٹ کریں گے ایف آئی اے مکمل سپورٹ کرے گا جب میں کہتا ہوں کہ رینجز کا کام نہیں ہے رینجز کا کام نہیں ہے نیب کا کام ہے مگر نیب کے ساتھ ساتھ تمام جو وزارتی ادارے ہیں جو ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ضرور کریں گے کمرل منور صاحب یہ آخری آپ سے پھر بات ہوگی یہ بھی آپ کا شکریہ یہ بہت بہت بڑا واقعہ شاید ایک اتنا بڑا جرم جس کی کم ہی مثال شاید دنیا میں کم مثال ہوں پاکستان میں تو ہے ہی نہیں کہ یار آپ نے زندہ لوگوں کو غریب لوگوں کو زندہ جلا دیا صرف پیسہ لینے کی خاطر تو خدا کے لیے انصاف کریں یہ بولا بھاگ گیا تھا اس حکومت کو تھوڑا سو کریڈٹ دیں وزارت داخلہ کو تھوڑا سو کریڈٹ دیں کہ یہاں ایک دفعہ یہاں سے بھاگ گیا پھر وہ واپس نہیں آتے تھے اور جو واپس ہم اٹھا کے لائے وہ تو اپنی جگہ مگر کس طرح اس کا پیچھا کیا گیا کس طرح اس کو بینک آف میں ہی اور پہلے دبائی بھاگا کس طرح ہم نے اس کا پیچھا کیا اور بالاخر وہ بینک آف میں کسی کو نہیں پڑا تھا آپ کو بھی نہیں پڑا تھا کس طرح ہم نے تھائیلنڈ کی حکومت کے ساتھ مل کر اور کی سیکیورٹی ایجنسی ساتھ مل کر نشاندہی کی اور میں اس موقع پر آپ کو شکریہ ادا کرتی ہوئے میں بازابطہ بھی خاطق لکھ رہا ہوں تھائیلنڈ کے وزیر کو وزیر انٹریجر منسٹر کو اس بندے کو وہاں سے گرفتار ہوا اس کو ویموں گمانی تھا کہ وہ گرفتار ہوگا مگر کریڈٹ دیں کچھ تھوڑا بہت اس حکومت کو کہ اس بندے کو اس صفاق قاتل کو ہم بیک اوک سے اٹھا کے لائے جو انیشل انویسٹیگیشن ہیں انیشل وہ کچھ میرے سامنے ہیں وہ جو پروسیکیوشن کا کیس ہے اس کو بہت تقویہ دے رہی ہیں اور کافی حد تک ہیس ٹاکنگ بلکل آسانی سے ہیس ٹاکنگ مگر ظاہر ہے کہ یہ ساری تحقیقات جب مکمل ہوگی تو کیس سامنے ہوگا اور یہ پروسیکیوٹ ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس کا پیچھا کرنا چاہیے جیسے میرے بھائی وہ ڈاکٹر آسم کیس ایک دو اور یہاں کہہ رہے ہیں آپ کو ان کیسز کا پیچھا کرنا چاہیے ورنہ ایک دن فوکس ہوتا ہے دوسری دن پیچھے ہٹ جاتا ہے بہت سارے ایشیوز ہیں آپ کی رانمائی میں انشاءاللہ ہم اور بیتری لے کے آئیں گے بہت شکریہ